ہالو دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری ایک اور نئی بیڈیو میں آج کی اس بیڈیو میں ہم جانے والے ہیں کہ سردیوں کے سیجن میں خرغوش کو ایسی کیا چیز کھلائیں جسے کی خرغوش کو بلکل بھی تھنڈ نہ لگے ہم اوپر سے تو خرغوش کی کیر کرتے رہتے ہیں اس کو تھنڈی سے بچاتے رہتے ہیں جیسے اسے ہوا لگنے سے بچانا اس کے کیج کو موٹے کپڑے سے کور رکھنا اس کے بستر کو گیلہ نہ ہونے دینا لیکن دوستو اس سب کے علاوہ ہمیں کچھ ایسا کام بھی کرنا چاہیے جسے کی خرغوش کی بوڈی جو ہے وہ اندر سے گرم رہے اسے اندر سے سردی نہ لگے تو اس کے لیے میں آپ کو چار چیزیں ایسی بتانے والی ہوں جو اگر آپ وہ بنٹر سیجن میں اپنے خرغوش کو کھلاتے ہیں تو آپ کے خرغوش کی بوڈی اندر سے گرم رہے گی تو جاننے کے لیے بیڈیو میں انتک بنے رہیں ویڈیو اگر پسند آئے تو پلی جسے ایک لائک کر دینا ساتھی ہمارے چینل کو بھی سبسکراب جرور کر لینا ویل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت مولا چلی بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور جانتے ہیں کی فرش نمبر پر کونسی چیز ہے جو آپ کو اپنے خرغوش کو کھلانی ہے اور وہ ہے تلسی کے پتے جی ہاں فرینڈز آپ اپنے خرغوش کو سردی کے موسم میں تلسی کے پتے جرور دیں تلسی کے پتے خرغوش کو کھلانے سے نہ کی صرف اس کی سردی جو کام دو رہے گا بلکہ انہیں کھانے سے آپ کے خرغوش کا ڈائزیسن بھی ایک دم ٹھیک رہے گا تلسی کے پتے کھلانے سے آپ کے خرغوش کا ایمیونر سسٹم بھی مجبوط ہوگا اور وہ بیمان نہیں ہوگا تین چار پتے آپ اپنے خرغوش کو ڈیلی دے سکتے ہیں بات کرتے ہیں سیکنڈ نمبر کے فوڈ کی تو وہ ہے میتھی کے پتے آپ اپنے خرغوش کو میتھی کے پتے جرور دیں میتھی بھی تاثیر میں گرم ہوتی ہے تو یہ کھلانے سے آپ کے خرغوش کو سردی لگنے کا خطرہ جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گا میتھی کے پتے کم ہی دیں ایسا نہ کریں کہ بھر پیٹ میتھی کے پتے ہی کھلائیں دن میں ایک ٹائم آپ تھوڑے سے پتے اپنے خرغوش کو کھلا سکتے ہیں تھرڈ نمبر پر جو ہے وہ ہے سرسوں کے پتے جی ہاں دوستو آپ وہ سرسوں کے پتے بھی اپنے خرغوش کو سردی کے موسم میں جرور کھلائیں یہ بھی کافی مدد کرتے ہیں خرغوش کی سردی دور بھگانے میں یہ بھی تاثیر میں گرم ہوتے ہیں دوستو تو انہیں کھانے سے بھی خرغوش کو جو ہے سردی نہیں لگتی ہے اس کی بوڈی اندر سے گرم رہتی ہے یہ بھی آپ خرغوش کو کم ہی کھلائیں بہت زیادہ نہ کھلائیں دن میں ایک بار دو تین پتے آپ اس کو کھلا سکتے ہیں چلی اب بات کرتے ہیں فورت نمبر فوڈ کی اور وہ ہے بثوے کے پتے تو دوستو بثوہ بھی تاثیر میں بہت زیادہ گرم ہوتا ہے انہیں بھی کھانے سے خرغوش کی بوڈی کو گرمی ملے گی تو دن میں آپ تھوڑے سے پتے خرغوش کو جرور کھلائیں سردیوں کے موسم میں یہ آپ کے خرغوش کی سردی کو دور بھگانے میں کام کریں گے تو دوستو یہ چار طریقے کے پتے تھے جنہیں سردی کے موسم میں آپ اپنے خرغوش کو جرور کھلائیں اور اسے سردی سے بچائیں سردی کے موسم میں خرغوش کی دیکھمال کیسے کریں اسے سردی لگنے سے کیسے بچائیں اس سو ٹوپک پر میں اور ویڈیوز بھی بنا چکی ہوں جن میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ خرغوش کو تھنڈی لگنے سے کیسے بچائیں آپ لوگو وہ ویڈیو جرور دیکھیں آپ لوگوں کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اپنے خرغوش کو تھنڈیوں میں سیف رکھنے میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آئی ہوپو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہیلپ رہا ہوگا ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو پہلی جیسے ایک لائک اور چینل کو سبسکراب ضرور کر لینا ملتے ہیں اگلی کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ